بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین آج ستائیس دسمبر دو ہزار انیس اور جمعہ المبارک اور حجری کا چودہ سو اکتالیس حجری اور انتیس ربیو ثانی ہے اور جو بکرمی کلینڈر کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے آج بارہ پہ اور بیس سو چھہتر بکرمی یہ ہے اور میں اسلام آباد سے ڈاکٹر محمد اشرف صاحب زادہ پی اے آر سی ہلپ لائن زیرو ٹریپل تھری فائی ون ٹو ون ایٹ سیون نائن یہ ہے ہمارا اور آپ کا رابطے کا نمبر جس پہ آپ روزانہ پیر سے لے کے جمعہ تک صبح گیارہ بجے سے دوپیر یا زہر ایک بجے تک آپ کال کر کے اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں تو بڑھتے ہیں پہلے کالر کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہیلو سلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کون صاحب کہاں سے میرا نام احمد یار خان ہے میں میاں چننو سے گو رہا ہوں جی میری جان احمد یار خان صاحب میاں چننو جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے بروگرام تو کافی میں رہتا ہوں لیکن تھوڑی سی مجھے پرابلم آگئی ہے میں نے انگور لگایا تھا کوئی تین اکڑ جی جی لیکن پتہ نہیں کیا وجہا اس میں بس بماری نہیں ہماری جان چھوڑتی اچھا وہ لاتے ہیں پھر اس میں کچھ جی ہزار لگاتے ہیں اس میں چار پانچ سو ختم ہو جاتے ہیں پچھلے دو سال سے یہی پرابلم چلی آ رہی ہے انگور میں ہاں جی اور زمین جبا ہے تھوڑی کل راکھی ہے ہمہم ہمارے علاقے کا پانی بھی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن ہم تو نہری لگاتے ہیں اس کو ٹھیک تو یہ آج کل تو ویسے ہی اس کا پت جڑ کے موسم میں پتے تو سارے گر چکے ہیں ابھی لیکن وہ تو جی میں تو باہر گیا ہوا تھا تو میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گیارہ سا بوٹا ختم ہو گیا ویرس پتے یہ کہتے تھے سینک لگی ہے وہ سینک تو نہیں تھی وہ تو ویرس ہے ویرس ہے وہ کونسی ویرس ہے اوپن سے جو بوٹا ہے وہ پتوں سے لے کر زمین تک وہ ختم ہو گیا سڑ گیا ہے بنی کے جڑے ہیں اس کی جو ہیں اس کو روٹن ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی ہری ہیں اچھا تو آپ نے دیکھا پوری جڑے وڑے دے وہاں اس پر کوئی دیمک بغیرہ نہیں ہے نہیں دیمک نہیں ہے جی بلکل نہیں ہے دیمک نہیں ہے دیمک ہو تو پتا چل جاتا ہے لیکن ہی ہے جو کلراتھی زمین ہے اس کا اثر تو نہیں ہے زیادہ کلراتھی ہے نہیں جی اس میں فصلے بڑی ٹھیک تک ہوتی ہیں اس میں پہلے ایک بڑا گیا تھا وہ ٹھیک ہے اس میں بہت بہت لگتا اچھا تو اس کے ساتھ ہی ہے یہ ہے اس میں بھی تقریبا جو نا اینڈ بھی جو ہوتی سائیڈ جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تقریبا ایک نال متھا جو ہے وہ زیادہ سکت زمین ہے باقی تو ٹھیک ہے زمین بھی ٹھیک ہے اچھا نہیں نقاسی آب جو ہوتا ہے ڈرینیج جس کو کہتے ہیں پانی وہ تو نہیں کھڑا رہتا وہ نکل جاتا ہے بس ایک دو دن میں ختم ہو جاتا ہے اور بھاری چکنی زمین تو نہیں ہے ہاں جی تھوڑی سی ہے آپ کو بتایا کہ ایک سوسائیڈ متھا جس پہ ہوتے ہیں اس میں تقریبا ڈائی کر کے ایک بھی کا ایسا ہے جس یہاں پر بہت زیادہ ہے سکت ٹھیک نہیں مٹی ہے باقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے اس میں بھی ایسا کیا تھا تین تین فوٹ کے گھڑے کھوڑ کے اس کو ٹین فوٹ دنگا کر کے اس میں یہ دوبر کی گلی سڑی خات ڈال کے اس کو پانی لکھا کے بعد میں پھر موٹے لکھا ہے کافی دیت پا نہیں وہ تو ٹھیک کیا اب یہ ہے کہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ گلی سڑی خات ڈالی تھی وہ کہیں کچھی کھات تو نہیں ڈال دی تھی نہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور وہ کھان بھی صرف وہ سیر کی بھیگے میں ڈالی تھی باقی میں نہیں ڈالی تھی اچھا نہیں اب اب نئے سیرے سے آپ نے یعنی وہ تو ختم ہو گیا گی ہاں جی اب نئے سیرے سے لگھانا ہے کیونکہ میں نے اس میں پول بغیرہ وار بغیرہ سب ڈال کے سارا خرچہ کی ہوا ہے اس لئے میں آپ کچھ اور سوچتا نہیں تو کون سی ورائٹی کون سی لگائی ہے میں نے جی یہ لگائی سی ٹھومسن اور ایک اور تی میں اس کا نام ہی اس کو کیا کشوگرام اچھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کلائی میٹ ہی نہ سوٹ کرتا ہو لیکن یہ ساتھ آپ کہہ رہے کہ وہ پھل دیتی رہی ہے ہاں جی اس میں اس میں سے بھی جو لگائے تھے نا یہ شوگرام کے جو میں پودے لگائے تھے وہ تقریب ان سے دو سو دو سو میں سے صرف پچاس ختم ہوئے ہیں باقی بڑے ہیں ان کو تو پھل بھی آئے گا اچھا چلیں اب یہ ہے کہ تھوڑی سی ورائٹی بھی چینج کریں آپ کنگز روبی لیں اچھا کنگز روبی لیں اور یہ ایک تو جب مونسون کی بارشیں آتی ہیں نا وہ ان سے بھی متاثر نہیں ہوتے اس سے پہلے ہی یہ پک جاتی ہے یہ انگور اس پہ آ جاتے ہیں گچھے اور وہ پک جاتے ہیں اب یہاں رہا کہ جو بھاری چکنی زمین ہے اس میں ہمیشہ یاد رکھیں پھل جو ہے نا وہ دیر سے پکتا ہے ہاں تو بہتر یہ ہے کہ اس میں بھل وغیرہ ڈال کے اور کیونکہ ان کی جو انگور کی جڑیں ہوتی ہیں نا وہ بہت گہری نہیں جاتی ہیں ہاں ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گہرائی میں جائیں تو یہ آپ اس کا ایک تو یہ کریں کہ اس میں اچھی گلی سڑی گوبر کی خات ڈال کے پہلے اچھی طرح تیار کر لیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آج دیکھیں نا آج ستائیس دسمبر ہے تو اب یہ ڈارمنٹ سیزن ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے شاخ تراشی کے لیے اور اس میں یہ پودے جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھیں کہ سو جاتے ہیں نیم خابیدہ ہو جاتے ہیں وہ ڈارمنٹ ہوتے ہیں ایکٹیو اس میں سیپ نہیں چل رہا ہوتا اسی لیے ہم جب کٹتے ہیں نا تو یہ ان کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو کانٹ چھانٹ اسی موسم میں کی جاتی ہے اگلے مہینے بھی اور یہ مہینہ جنوری کا مہینہ فیبریری تک بھی آپ کر سکتے ہیں تو ابھی ٹائم ہے آپ اچھی طرح گڑے کھود کے ان میں بھل وغیرہ ڈال کے اور سارا یہ کام کریں اور چیک کرنے کے لیے کہ وہاں پہ اگر کوئی دیمک وغیرہ ہے یا نہیں ہے اس کی موجودگی کا احساس آپ کو اور یا ٹیسٹ میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں یہ آپ کچھے اوپلے نہیں تو پاتھیاں کہتے ہیں آپ پاتھیاں یا تھاپیاں یا کیا کہتے ہیں تو یہ کچھی جو ہاں اوپلے ہیں یہ کچھے اوپلے مختلف جگہوں پر رکھیں ٹھیک ہے ان پہ ایک دم اگر دیمک ہوگی تو اس پہ آ جائے گی ٹھیک ہے یا پھر کچھ جگہوں پہ آپ پاپلر کے درخت ہیں آپ کے پاس نہیں بھی اچھا اگر پاپلر کے درخت کہیں نزدیک ہوں تو ان کے باقاعدہ ٹہنیاں وہ توڑ کے یا کٹ کے وہ لاکے مختلف جگہوں پہ زمین میں گاڑ دیں اور پانی اس میں لگائیں تھوڑا پانی دے کے رکھیں اور مائسٹ رکھیں زمین کو تو اس پہ بھی بہت زیادہ دیمک آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کریں اور باقی اگر ہوگ پھر اس کے بعد ہم اس کا دیمک کا بھی کنٹرول آپ کو میرے پروگرام آپ دیکھتے جائیں اس میں میں نے تفصیل سے اور جو بھی اس کے متعلق کارامد قسم کے پیسٹی سائیڈ ہیں انسیکٹی سائیڈ وہ میں نے دے رکھے ہیں ان سے ایک تو وہ رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے اور باقی اللہ فضل کرے گا اس دفعہ بہترین ہوگا آپ ایک تو کنگز رو بھی لگائیں ٹھیک ہے یہ لگائیں اور بھلے اور بھی کوئی قسم اچھی ملتی ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو سینگ سوینگ کا جو ہے نا جی وہ میں نے تقریباً جو تین سال کا پوضہ تھا وہ اوپر سے ختم ہوگیا تو اس کے موٹ کافی موٹے تھے ہم نے وہ زمین سے کھاڑے کسی کو بھی سوینگ نہیں لگی ٹھیک ہے چلیں بس پھر آئندہ انشاءاللہ اس کو اور بھی دیکھتے ہیں کہ پانی کہیں زیادہ تو نہیں دیتے زیادہ دیر تک پانی کھڑا تو نہیں رہتا یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ آپ دیکھیں نا آپ تو ادھر نہیں تھے نا یہ پیچھے سے کون ہے یہ بیچ میں کوئی ایسا چارہ تو نہیں لگایا ہوا اس کھیت کے اندر نہیں اس میں چارہ نہیں لگا تھا اس کے ساتھ تو مکعی کھڑی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر چارہ وغیرہ جس پہ پانی زیادہ دیتے ہوں نہیں وہ نہیں لگا نہیں اس میں پچھ نہیں بھی دیکھوں کہ اس میں تو وہ وار لگی ہوئی ہے کول لگے ہوئی ہے آٹھ اٹھ فٹ کے پاندے 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 تو اس میں کچھ بھی نہیں گزرتا انشاءاللہ فکر نہ کریں اللہ تعالی مدد فرمائیں گے اللہ تعالی دیکھیں اللہ وہی مالی وہ کہتا ہے نا مالی دا کام پانی دینا پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہی دیکھ رہا ہوں کہ اگر دیکھو زمین اس کے لیے جو ہوتی ہے وہ یاد رکھیں اچھے جو ڈرینیج والی ہے جس کا نقاس پانی کا وہ اور ہلکی زمین انگور کی کاش کے لیے زیادہ موضوع ہوتی ہے ہلکی زمین اور جو بھاری چکنی زمین ہوتی ہے اس میں مسئلہ آ جاتا ہے اور ایک تو پھل بھی دیر سے پکتا ہے اور کیونکہ اس کی جڑیں زیادہ گہرائی تک تو نہیں پہنچتی اس لیے اس کے لیے زیادہ گہری زمین کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ بھلے دو تین تین فٹ کی پٹس کھود کے ان میں اچھی طرح بھل اور یہی خاد جو دیسی روڑی یا جس کو کہتے ہیں آرگینک میٹر اچھی گلی ساڑی خاد گوبر کی ہو جائے یا پتوں کی خاد ہو جائے کسی طرح کی بھی ہو وہ آپ کمپوسٹ بنایا بھی کریں اپنے کھیت کے اوپر اگر آپ نے آپ میرے پروگرامز دیکھیں پلیز ان میں میں نے بہت کچھ دیا ہوا ہے کیسے پٹس کھوتے ہیں کیسے بہترین اورگینک میٹر بنتی ہے کیسے یہ کمپوسٹ بنتا ہے پٹس وغیرہ گھڑے کھوڑ کے گھڑوں میں سارا کتنے جانور رکھے ہوئے ہیں جانور جانور تو ہمارے پاس نہیں ہے اچھا یہ سارا آپ باہر سے ہی لاتے ہیں آج باہر سے جی اچھا چلیں جو باہر سے بھی لاتے ہیں نا وہ بھی دیکھ لیں وہ بھی اس کو اگر وہ اچھے گلی سڑھی نہ ہو تو آپ باقیدہ اپنے کھیت میں ہی پٹس بنا کے کٹھی کر لیا کریں اور اس میں تھوڑا بہت یوریا ہوتا ہے ون پرسنٹ یوریا اس کا ہم لوگ اس کو اوپر سپرنکل کرتے رہتے ہیں پھر مٹی ڈال دیتے ہیں یا کوئی پلاسٹک کے ساتھ وہ ڈھانپ دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھی گل سڑ جاتی ہے وہ جو گوبر کی خاد ہو یا دوسری چیزیں بھی ہو نا پتے وغیرہ ٹینیاں وہ ساری گل جاتی ہیں وہ اچھی جب گل سڑ جائیں تو پھر وہ خاد استعمال کی جائے نا تو اس کے لیے وہ بہترین چیز ہے اس کو یہ آپ دیکھ لیں میری جان کوئی نی فکر نہیں کرنا اللہ مدد کرے گا آپ بس اس چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ نے سبسکرائب کیا ہوئے نا انشاءاللہ بس سبسکرائب کر کے رکھیں اور دیکھیں اس پہ میں ترہ ترہ کی چیزیں دیتا رہتا ہوں اور بھی یہ ہے کہ صرف انگور پہ اکتفا کریں اور بھی لگائیں چیزیں آپ کے تو بہت انار لگائے ہوا اچھا انار بس انار میں کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا نہیں جی ابھی تک تو ٹھیک ہے انشاءاللہ انار بھی اچھے ہوں گے آپ کے پاس تو بہت اب اتنی چیزیں ہیں کبھی پپیتے کا بھی سوچ ہے پپیتہ پہلے ہم نے پنیری لگائی تھی لیکن ہماری پنیری جو ختم ہوگی پھر نہیں لگائے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بھی ڈیمانڈ آگے بڑھتی جا رہی ہے پپیتہ اتنی پیسہ دے رہا ہے خاص طور پر یہ ڈینگی وائرس جب تک اس سے جان نہیں چھوڑتی تو اس وقت تک آپ آپ پپیتہ بھی لگائیں کو لیمون کے لگائیں لیمون کے باغات بڑے اچھے لگ جاتے ہیں آپ کے تو میاں چنوں میں آپ امرود بھی بڑا اچھا آج کل ہائی ڈینسٹی پہ لوگ چلے گئے ہیں آج یہ لیکن ہمارے علاقے میں امرود کے بہت زیادہ ہے اس بھی ہم اس طرح نہیں جاتے اچھا نہیں ٹھیک ہے نہ جائیں ٹھیک ہے جو آپ کا دل مانے وہ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اور دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ کال بہت لمبی ہوتی جا رہی ہیں میں نے اور بہت سارے کالرز ہیں جو لائن میں لگے ہوئی ہیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالق معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل زرائی مشینلی حیوانات مل بانی ماہی گیری مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا وسائل کا حل ملک کے معروف زرائی سائنستان ڈاکٹر اشریف سائل زانہ روز زانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ماہ سوائے جمعہ کے دکاتے ہیں فون نمبر 0333 5121 879 ڈاکٹر ڈاکٹر